سبزیوں کی قیمتوں میں سرکاری نرخنامہ میں کمی مگر مارکٹ میں مہنگے داموں فروخت ہونے لگی شہری شدید پریشانی سے دوچار اسی حوالے سے مزید تفصیل آچانیں گے سنگھ پورا سبزی منڈی میں موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز ندیم بلوچ جی ندیم بلوچ بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت سنگھ پورا سبزی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر اگر آج سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو سبزیوں کی قیمتیں آج بھی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ آج اگر قیمت کی بات کی جائے تو جو لسن ہے وہ ایک سو باسٹھ روپے ادرک جو ہے وہ ایک سو چھاسٹھ روپے اس کے علاوہ جو ٹماتر ہے وہ بہتر روپے اس ریٹ لسٹ پر مقرر ہے لیکن یہاں پر پچاسی روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے اسی حوالے سے سبز مرچ کی بات کی جائے تو وہ دو سو چھبیس روپے جبکہ شملہ مرچ نے اپنی سنچری مکمل کر لیا ہے سو روپے فی کلو یہاں پر فروخت ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جو خریدار ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اس ریٹ لسٹ کے مطابق یہاں پر سبزیاں فروخت ہو رہی ہیں تو ان کی کوالیٹی اتنی بہتر نہیں ہوتی لیکن اگر کوالیٹی بہتر ہو تو ان قیمتوں پر جو ہے وہ سبزیاں فروخت نہیں ہوتی میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں خریدار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر وہ یہاں پر سبزیاں انہوں نے خریدی ہیں وہ کیا کہیں گے ان بڑتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں بہت زیادہ آپ ہو رہی ہیں قیمتیں اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اگر دوسرے شہری بادی دور درا سے بھی لوگ آتے ہیں خریدنے کے لیے تو ملائی بہت زیادہ ہے ان کی سوچ سے قیمتیں بہت آپ ہو رہی ہیں اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی انسان اگر خریدنے آتا ہے گھر سے چلتا ہے مگر اس کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں پر جائیں گے ہمیں سستی ملے گی لیکن یہاں پر آگر اندازہ نہیں لگایا جاتا کہ وہ کیسے کیا ہے پیسے بھی اچھے کھڑ جنے ہیں اور چیز بھی نہیں سہی ملتی ہے یہاں پر جی بالکل ان کے جانب سے بھی یہی کہنا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے سوچ کر آتے ہیں بجٹ جو ہے وہ تیار کر کے آتے ہیں لیکن یہاں پر آگر سارے کا سارا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹراب ہو جاتا جبکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر جیسے ہی لاہور نیوز کی ٹیم پہنچی تو یہاں پر صفائی سترائی کا کام جو تھا وہ بھی شروع ہو چکا تھا اگر میرا کیمرمن فائز نور آپ کو جو ہے وہ یہاں کے مناظر اگر دکھا سکے کہ یہاں پر جو ہے وہ مکمل طور پر جو ٹریکٹر ہے وہ بھی مگوایا گیا ہے یہاں پر جس کی طرف سے جو ہے وہ یہاں پر صفائی کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے جو گندہ ملبہ یہاں پر موجود ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے کافی کسیر تعداد میں یہاں پر جو ہے وہ اتوار کے روز کافی گندگی بھی یہاں پر دیکھنے میں آتی ہے یہاں پر جو ہے وہ مکمل طور پر اس وقت شہریوں کو بھی اس گندگی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر کافی کسیر تعداد میں لوگ آتے ہیں ایک بڑی منڈی جو ہے وہ یہاں پر مانے جاتی ہے لیکن جب لوگ یہاں پر آتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس گندگی کی وجہ سے اور ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے جس کی وجہ سے شہریوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر صفائی کے بھی خاطر خواہ انتظامات ہونے چاہیے اور دوسری جانب حکومت کو مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے